ہمارے چینل لرن قرآن بیت ڈاکٹر فرحات حاشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی صحبت اور غسل جنابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں یعنی وارٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبہ الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنا عورت کے محل ختنا کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں جنابت کی احکام وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں جنابت قلب جم سے جم پہلو کو کہتے ہیں بچنا مندرجہ جل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے یعنی کوئیسا خواب آئے یا ویسے نمبر دو صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد نمبر تین حیز کے بعد نمبر چار نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غصل واجب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غصل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ تحارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف کی کہ انسار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیاء دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ